آپ دل کھول کے تابون کریں اور دو لوگ ہمارے کمیٹی کے بھائی ریحان سے مزاریش ہے دکاندار والے بھائی بہت ناراض رہتے ہیں ان کے پاس کبھی نہیں پہنچا جاتا ہے ادھر رومان لے کے ان کے پاس بھی پہنچیں تاکہ وہ بھی قائدے سے مسجد میں حصہ لے سکیں بھائی وہ کس کھیل کے لیے کون سے مجرم ہیں اس لئے ان کے پاس بھی پہنچیں حلوہ پراتی کے دکاندار بھائی دل کھول کے تابون کرو آپ چاہے چائی کی دکان لگائے ہو انڈے کی دکان لگائے ہو پان کی دکان لگائے ہو مبارک بات کے مستحق ہو آپ الحمدللہ کہ عاشقان رسول کو آپ چائے پھلا رہے ہو حلوہ کھلا رہے ہو لیکن حلوہ کے ساتھ ساتھ جلوہ بھی دکھاؤ یہ دیکھیں ہمارے شعالم چاچا پانچ سوڑے پیسے انہوں نے جامعہ مزید محل باری کی تعمیر و ترقی کیلئے انہوں نے تابون کیا ہے بھائی اللہ کا گھرہ ایک دوگے دس جمع ہو جائے گا الحمدللہ ایک بھائی نے ایک ہمارے بابو نے ایک سو روپے دیا ہے اللہ بابو کو دین کا دائی اور دین کا سپاہی بنا دے اللہ تعالی بہت قبول کرے ان کے والدین کی عمر کو عمر میں برکت عطا فرمائے آپ دیتے رہیں جنب دل خیل آبادی کے لئے آپ بیچے رہے میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت مجھ پہ ماشاء اللہ یہ ہمارے سالے صاحب ہیں جنب حافظ شوقت صاحب چچیرے سالے انہوں نے اپنے والدائن کی صحتیابی کے لئے اور اپنے مرہوم دادا دادی مرہوم دادا اور بہایات دادی ان کی صحتیابی کے لئے سو روپے دیئے ہیں لیکن یہ ایک سو روپے میں بہت سارا کام اللہ تعالی بیحت قبول فرمائے لیکن سمجھر بھائی من مانگئے گا طالب علم ہے سچی بات ہے کہ طالب علم میں سو روپے بھی دے دیئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ میں ایک برے سیمنٹ انشاءاللہ لیکن الحمدلہ سمجھر رائی صاحب بہت محذب فقیر ہیں وہ ہمیں سب مانگنا ہی جانتے دینا نہیں جانتے ہیں میں نے ایک برے سیمنٹ کا اعلان کیا ہے اب دیکھنا ہے جنب سمجھر رائی کو میرے طرف سے بھی ایک سو روپے چلے آئے ہیں آپ لوگوں نے دیکھئے آیا ماشاءاللہ سمجھر رائی کے لیے میں ایک لطیفہ پڑھا کرتا ہوں بہت دنوں کے بعد یہ پرگرام کر کے گئے تھے ساسو ماں کے گھر ان کے ساسو ماں نے ان سے کہا کہ آپ آج آپ ماں باپ کے نام سے ہمارے چچا نے ایک سو روپے دی اللہ ان کے دینے کو بیحت قبول کرے بہت دنوں کے بعد یہ سسورات گئے تھے ان کے ساسو ماں نے کہا یا آلو پاک کھانا پسند کریں گے یا بھنڈی مبارک کھانا پسند کریں گے یا بہنگن شریف کھانا پسند کریں گے شمشات رائی کفیل اسرب صاحب کے دامنوں کو دھانکنے والا انہوں نے برجس کا کہا آپ ان مبارک ساپ سبزیوں کے نام لے رہی ہیں بہنگن شریف پالک پاک آلو مبارک میں گنے دار میرا دامن گناہوں سے بھرا ہوا میں ان پاک سبزیوں کے نام لینے کا بھی اہل نہیں ہوں ایسا کریں کوئی بتمیز آوارہ مرگا زوے کر دیں وہی میرے میں یہ کافی ہو اور اس طرح کی صحبت جنہیں ملے تو وہ اسی طرح کے کام کریں گے بھائی لیکن شمشات رائی میں اچھی خوبی ہے اللہ نے علماء نواز بنایا ہے علماء سے کافی محبت کرتے ہیں یہ مرحل ایک مزاہیہ گفتگو تھی یہ عاشقان رسول کا ایک جمگتہ ایک بھیڑ ہے بھائی عبدالواجی صاحب بہت دیر سے مسکرا رہے ہیں اور ہمارے حضرت مہونہ ربی الحق صاحب جو ماندہ سے تشریف لائے ہیں مداری اس کے لئے کبھی میں نے کہا تھا کہ تشدد ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے تشدد ظلم اور نفرت کے عادی ہو نہیں سکتے ارے نبی کے چائنے والے فسادی ہو نہیں سکتے ہمارا دین تو انسانیت کا درس دیتا ہے ہماری قوم میں آتنکوادی ہو نہیں سکتے ہمارا دین تو انسانیت کا درس دیتا ہے ہماری قوم میں آتنکبادی ہو نہیں سکتے آئیے میرے دوستو بلا کسی تاخیر کے کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں کہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ پورا مجموعہ کہے سبحان اللہ اب جنب دل خیر آبادی کو آپ کے اس سماعت میں جو آپ کی سماعت پاک باز میں بلانے کی کوشش کر رہا ہوں شیر سنیے کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں اور زمانے میں کہیں آئے تو اس سے در بھی لگتا ہے ہمارے دوست مولانا انس صاحب ہمارے ساتھ فارغ ہوئے تھے دور حدیث میں اور حضرت مولانا عبید الحائی صاحب میں جو تلاوت کی ہے ان کے والدیں مادید ہیں گویا میرے بھی والدیں مادید ہیں حضرت کے والے شیر ہیں یہ زمانے میں کہیں آئے تو اس سے در بھی لگتا ہے فرشتہ موت کا آئے تو آجائے مدینے میں زمانے میں کہیں آئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدرسہ حضرتی کے مدرسے کے مدرلی سے الحمدللہ یہ دیکھیں بھئی ماشاءاللہ نارے تک پہ نارے تک پہ اللہ حقہ پر اللہ بھائی کے دینے کو بہت قبول فرمائے یہ دیکھیں علماء کرام ہر طرح کی رہنمائی ہر طرح کی قیادتوں سے اللہ حقہ پر یک طالب علم کا 20 روپہ منزل میں لگ جانا بہت بڑی بات ہے بھئی جنب بیل خیر آبادی بھی کچھ دیں گے اس کے بعد چونکہ وہ پوری طرح تعاول کرتے ہیں الحمدللہ وقت کی قربانی بھی دیں گے ماشاءاللہ مستری صاحب نے بھی سور پہ دی ہے اللہ ان کے بھی دینے کی قبول کرے شیر سنیے کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں اس کے بعد چاہے دن نکل جائے مدینے میں اور زمانے میں کہیں آئے سعید انور محال حال آپ کی طرف سے مزید ہے ماشاءاللہ سعید بھائی ایسے چھوکے سے دے رہے تھے مجھے لگ رہا مجھے ہی دے رہے لیکن مہرحال یہ اچھی بات ہے کہ میری نزبت سے مزید کو دے رہے ہیں کیونکہ نزبت میری بھی مزید کی طرف تھی الحمدللہ بہت اچھی بات ہے بھائی سعید صاحب اللہ آپ کے دینے کو قبول کرے دیکھیں کس طرح سے اونٹ کو دیکھ کہ اونٹ اپنا کروڑ بدلتا ہے ایک بھائی کو ادھر انہوں نے دیکھا اس لئے انہوں نے بھی کہا کہ موقع اچھا ہے جب علماء کی جماعت ہے تو ان بھی شامل حال ہو جائے اللہ آپ کو مبارک کرے اللہ آپ کی عمر کو دراز فرمائے شیر سنیے کہ زمانے میں کہیں آئے اب آپ انام دینے کا ماحول بنا انشاءاللہ جو بھی آپ انام دیں گے میں بھی اپنی جیب میں نہیں رکھوں گا کوئی اپنے جیب میں نہیں رکھے گے انشاءاللہ یہ مسجد کے خاتمیں جائے گا انشاءاللہ شیر بھائی کے آپ تعاون کریں ایک ایک شیر پر لپک کے آپ داعت دیا کریں اور داعت کے ساتھ خات بھی دیں تک کہ آپ کا تعاون آپ کا بھرپور تعاون مسجد میں ہو اور اللہ کا فرمان کے مطابق آپ کے حسنا افضائی ہو اور جنت میں آپ کے محلات تعمیر ہو جائے شیر سنیے کہ زمانے میں کہیں آئے تو اس سے گھر بھی لگتا ہے فرشتہ موت کا آئے تو آجائے مدینے میں فرشتہ موت کا آئے تو آجائے مدینے میں آئیے میرے دوستو بلا کسی تاخیر و تمہین کے ہندوستان کا وہ لہجہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدسرائی کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو مجمع میں ایک طرح کی سطح کی کیفیت تاریح ہو جاتی ہے ہندوستان کا ایک ایسا شاعر جب وہ مائن پر کھڑا ہوکے نہ تو نبی گنگناتا ہے تو ہر مجمع عام اور مجمع قوم میں مجمع خواس میں سے ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چار مجمعوں سے جنب دل خیر آبادی کا استقبال ہے کہ بات سنو میرے ایمان کی جاتی ہے قسمت حضرت انسان کی اور جبکہ پیدا ہوئے شاہ خیر البشر ہو گئی ہے ہری شاہ خیر بھی نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر اورے سوٹے مولے دونوں ہاتھ زالہ کر کے نارے تکبیر سب کوئی دونوں ہاتھ کھڑا کرے بلکل جوز مان جائیے نارے تکبیر دل خیر آبادی دل خیر آبادی نارے تکبیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خود لوگوں کو اس محمد نگ رکھیں جنب دل خیر آبادی موجوان نہیں ہیں جوانوں کے جوان ہیں ہمیں پوڑے ہو گئے ہیں چالیس پلس کی عمر ہو گئی ہے بھائی ماشاء اللہ سب کے سامنے جوان ہی ہے دیکھئے جو نبی کا قلام ہوتا ہے وہ پوڑا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جنت میں جو جاہے گا پوڑا نہیں جائے گا جوان ہی رہے گا ہر عاشق مصطفیہ کو دل خیر آبادی اپنے دل کی مبارک بات پیش کرتا ہے محل باری یہ نام بڑا خوبصورت ہے مگر تمام محل باری کے ذمہ داروں کو میں اپنے روبرو دیکھنا چاہتا ہوں جو کمیٹی کی ذمہ دار ہیں یہاں کی کمیٹی الحمدللہ نوجوانوں سے بھری ہوئی ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اگلی صف میں آ جائے تاکہ سننے سنانے کا ایک الگ مزاج بن جائے گا اس لیے کہ اب آنے والے صرف دو خطیب ہیں اور وہ بھی دونوں یوپی سے ایک لکھی پور سے آنے والے شخصیت فاضل نوجوان حضرت قولانہ مفتی سلمان صاحب زامد برکاتہ اور ایک بہت ہی نایاب خطیب جن کی خطابہ سن کر کے لگانے کتنے لوگوں نے تقریر کرنا سکھی ہے وہ عظیم شخصیت حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب اظہری دامت برکاتہ انشاءاللہ چند لحے میں وہ تمام اور لاکرام کا بیان ہوگا آئیے حضرت مکتی معروف راہی صاحب نے ایک جملہ اپنے ہی طرف سے یوں ہی کہہ دیا کہ جو بھی انعام ملے گا وہ سب کی سب سارے لوگ دیں گے بہرحال آپ کی یہ نیک خواہش خواہش کے مطابع میں عمل کروں گا مگر آپ کا تاؤن جب دیکھوں گا تب میں عمل کروں گا بس ایک شرط میں لگاتا ہوں آپ چھوٹی نوٹ دیں گے تو وہ میرے باپ کے گھر میں جائے گی اور انشاءاللہ آپ اگر بڑی رقم دے گے تو انشاءاللہ میرا حوصلہ بلند ہوگا ایک بار پورا مجمع باوازے بلند درود پاک کا حدیعہ پیش کر لیں پڑھے اللہم صلی اللہم محمد نبی رمی والا علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا ساڑھے تین میڈیا یہاں بھی موجود ہیں مکمل طور پر آرکے مشاہرہ میڈیا اڑیسہ سے آئے ہوئے میں عطیق صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب حضرت فرحان دل جو بارسوئی کی سرزمین سے آئے ہوئے پاورفل میڈیا جنابِ ارمان صاحب اور مدصر صاحب یہ تمام میڈیا والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر شیئر نیا لگے اور اچھا لگے تو آپ ہی انام دے سکتے اجازت ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اجازت دیجئے دل بھائی دل بھائی ہاں دل بھائی موٹی رکھا ہوں یہ دو ہزار روپے ہمارے دیدار محال بھائی کے ہیں اپنی اممہ اپنی امی اور ابباد کے اور اپنی ساس کے لئے ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ کے کچھ جانتے ہیں بہرل چالاک دامہ دے ہو ساسور کے لئے ساسور کے لئے ساسور کا ہو چاہ ساس کا ہو ماشاءاللہ حضرت موکتی مارو صاحب کے نسبتی بھائی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں انتقال کرنا ہے اس کے دیدار اچھا اگر انتقال نہیں کرتے ہم نہیں دیتے سب کو موت کا ایک دن معین ہے نیس کی راست بل نہیں آتی ظاہر سے بات دائیں کہ جو زندہ ہے ان کو اس بات کی فکر ہے اللہ تعالیٰ مرغون کی بار بار مغفرت چھوڑا آئے اور جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیتے بل کی توفیز اگر کی مانوکتی صاحب ایک مقلہ پڑا رہا ہوں جب یہ اللہ تعالیٰ کا مقلہ سالے سے لے کر بہنوئی تک یہ سفر کرے گا مقلہ بس تکھاتا ہوا انشاءاللہ ملہدہ فرمائے بہنوئی تکھاتا ہوں ملہدہ فرمائے اور جب دات دیگئے گا تو میں دارا دینے سے دات لینا جاؤں جا ہوں بس تکھاتا ہوں بس تکھاتا ہوں ملہدہ فرمائے ملہدہ فرمائے کہاں کہاں پڑے نبی نبی ہے نیا بیانوئی تکھاتا ہوں نیا بیانوئی تکھاتا ہوں بہنوئی تکھاتا ہوں وہ چاہے سطلبہ کے آئے ہائے لوگوں چاہے بنگالگاہ چاہے بیحار بھار کے بے سیسا ہوں بہت حجیب بہت اللہ بی سوارتے نبی کی شہورتے میں کیا بتاؤں نبی کی شہورتے میں کیا بتاؤں ماشا شاہ نبی کی شہورتے میں کیا بتاؤں مہا ہوں تمام غلامل مصطفیٰ یہ مدرسہ شدیدیا انوارو آپ میں دوارا کی سنکھ پہ تکھاتا میں سے آئے ہیں حضر مولانا سنکھ پہ مہنوئی تکھاتا میں کیا بتاؤں ریو تکھاتا میں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں میں بابا پر میں کیا بتاؤں تبی کی شورت پر تبی کی شورت تبی کی شورت پر تبی کی شورت پر تبی کی شورت پر تبی کی شورت تو دو溜می اللہ ہوا 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 اللہ 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 ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ ہوا الل ابھی دیکھیں رکھیں دیکھیں یہ اگر اس میں رہے تھے اس میں ضرور نہیں ہے سالے سالہ کافی اپی آپ خاموش رکھیں اس میں جو نبا ہے آواز دے دیجئے مگر آواز دیجئے میں بہت رہا ہے بہت رہا ہے بہت رہا ہے بہت رہا ہے موسیقی 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 تو انام یہ جو دیئے ہیں واپس کرنے جائے گا اب پیش کرتا ہوں اسلام کے حوالے سے مدصر صاحب اور یہ تمام میڈیا کے لوگ کھڑے ہو جائیں استقبال کے لیے یہ مصرہ بلائدہ فرمات کہ جتنے اسلام کے دشمن ہیں تباہی دے گے آنے سے پیچھے تک شریف ہوتا ہیے گا ایک مسجد جامعہ مسجد یہاں بات نہیں ہے در خیر آبادی مسجد کا حوالہ دیتا ہے جس مسجد کا ذکر